تو اپنے ریسنڈ کمیونیٹی پوسٹ پہ میں نے آپ سب سے ویڈیو سیجیشنز مانگی تھی اور سب سے زیادہ روکیسٹ ایونجرز ورسز ڈاک سائیڈ پار ٹو ویڈیو کی آئی تو اسی لیے لایا ہوں میں آج کا ویڈیو ٹرو فارم ڈاک سائیڈ ورسز موسٹ پاورفل فارمز آف ایونجرز پہ ویسے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ایونجرز ورسز ڈاک سائیڈ پار ٹو ویڈیو نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن یا اوپر فلیش کرتے ہوئے لنک سے وہ ویڈیو دیکھ لو کیونکہ تب ہی آپ لوگ پار ٹو کو بھی اچھے سمجھ پاؤ گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اس ویڈیو کا لائک ایم ٹو تھاؤزنڈ لائکس کا رکھتے ہیں اور ای نو آپ لوگ یہ لائک ایم کمپلیٹ کر دو گے تو اس ویڈیو میں ہم ٹرو فارم ڈاک سائیڈ کا کمپیریزن کاسمک ایمورٹل ہلک، کلاسکل ڈاکٹر سٹرینج، رون کنگ تھار، زیران آرمار آئرن مین، کاسمک سپائیڈر مین، بائنیری فارم کیپچن مارول اور ڈیڈ سیٹ سینٹر کے ساتھ کریں گے اور دیکھیں گے کیا یہ ایونجرز کی موسٹ پاورفل فارمز ٹرو فارم ڈاک سائیڈ کو ہرہ سکتی ہے یا نہیں سو پہلے ہم ٹرو فارم ڈاک سائیڈ کی پاور لیول کو ڈسکس کریں گے مطلب مارول کے اتنے پاورفل سپر ہیروز کا ہم اس کے ساتھ کمپیریزن کروا رہے ہیں اتنا بھی کیا ہے اس بندے میں سو ٹرو فارم ڈاک سائیڈ سب سے پاورفل فارم آف ڈاک سائیڈ ہے اور جتنے بھی ورڈنز اب ڈاک سائیڈ کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے چاہے وہ انٹی لائف ڈاک سائیڈ ہو یا سول فار ڈاک سائیڈ ہو سارے کے سارے ورڈنز ریال ڈاک سائیڈ نہیں بڑ اس کے آواتار ہے اب ڈاک سائیڈ کے آواتار ہی پورے یونیورس کو ڈسٹوائی کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتے ہیں اور اگر آپ کو آواتار ڈاک سائیڈ کی پاؤس جاننی ہے تو اس ویڈیو کا پارٹ ون دیکھ لینا ٹرو فار ڈاک سائیڈ کوئی بیئنگ نہیں ہے وہ ایک کنسپٹ ہے پر کس کا کنسپٹ یہ کنسپٹ ہے ایول کا بھرائی کا مطلب ملٹی ورس میں جتنا بھی ایول پریزنٹ ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ٹرو فار ڈاک سائیڈ کو ٹرو فار ڈاک سائیڈ ملٹی ورس کے باہر گوڈ سفیر میں اگزسٹ کرتا ہے جو کی ایک فور ڈائمنشنل پلیس ہے جہاں ٹائم اور سپیس اگزسٹن نہیں کرتا ٹرو فار ڈاک سائیڈ کو تب ہی ہرایا جا سکتا ہے جب ملٹی ورس سے پورے کے پورے ایول پوری کی پوری برائی کو ختم کیا جائے جو کی نیر ایمپوسیبل ہے کیونکہ جب تک ایک سینٹینٹ لائف بینگ ملٹی ورس میں اگزسٹ کرے گی اس میں دونوں اچھائی اور برائی پائی جائے گی اور اسی طرح ٹرو فار ڈاک سائیڈ بھی اگزسٹ کرتا رہے گا ٹرو فار ڈاک سائیڈ اتنا بڑا ہے کہ اس کے گرنے کے شیڈو سے پورا کا پورا ڈی سی ملٹی ورس ڈک گیا تھا اور صرف گرنے سے وہ ڈی سی ملٹی ورس کو ڈسٹرائی کر رہا تھا اور پورے سپیس اور ٹائم کو بریک کر رہا تھا اس لیے ٹرو فار ڈاک سائیڈ اپنے انفلنس کو ملٹی ورس میں بڑھانے کے لیے اپنے اوتار بیجتا ہے کیونکہ اگر ٹرو فار ڈاک سائیڈ نے ڈی سی ملٹی ورس میں قدم رکھا تو پورا کا پورا ملٹی ورس ہی ڈسٹرائی ہو سکتا ہے سو یہ تو ہو گیا ٹرو فار ڈاک سائیڈ کا ایک بریف انٹروڈکشن بات کے ریونجرز کی تو کاسمک ایمارٹل ہل ہل کی ایسی فارم ہے جس کو کہ ون بلو آل نے پوزس کر کے رکھا ہے اس کا مطلب ون بلو آل ایمارٹل ہل کی باڈی کو ایسی شل کی طرح یوز کر رہا ہوتا ہے کاسمک ایمارٹل ہل پلانٹس سٹارز اور یہاں تک کی پورے ایٹھ ملٹی ورس کا ڈسٹریکٹر ہے دہ ون بلو آل دہ ون ایبو آل کا کاؤنٹر یا ایول پارٹ ہے تو خود سمجھاؤ جو کچھ دہ ون ایبو آل کر سکتا ہے وہی سب دہ ون بلو آل بھی کر سکتا ہے دوسرا بات کریں کلاسکل ڈاکٹر سٹرینج کی جو کی ڈاکٹر سٹرینج ہی سب سے پورفل فارم ہے اور ایٹ لیسٹ ملٹی ورس لیول کا بھینگ ہے کلاسکل ڈاکٹر سٹرینج نے گیلیکٹس، ڈورمامو، سٹو راک اور یہاں تک کی ایڈم وارلوک ویڈ انفرنٹی گانٹلٹ تک کو برابری کٹا کر دی تھی اور نیر واؤٹ اسے ہر آیا بھی تھا اور لیونگ ٹرائبونل تک کو کچھ حد تک اپنی پاور سے پریشان کیا تھا سو یہ ورشن آب ڈاکٹر سٹرینج لیونگ ٹرائبونل کے لیول کا تو نہیں بڑ بہت ہی زیادہ پورفل ہے تیسرا بات کریں آئرن مین کے موسٹ پورفل ورشن زران آرمن آئرن مین کی تو یہ آرمر ٹانی نے بنایا تھا انفرنٹی گانٹلٹ کو ٹکر دینے کے لیے جس میں یہ کچھ حد تک سکسسفل بھی ہوا تھا اور کچھ حد تک انسکسسفل بھی رہا تھا آگے بڑھتے ہیں رون کنگ تھار کی طرف تو رون کنگ تھار کے پاس اوڈن فورس اور رون میجک ہے جو کہ اسے اوڈن سے زیادہ پورفل بناتی ہے اور اس کے پاس ٹائم سپیس ریالٹی اور نئے اومنی پورٹنس جیسی پاؤوس بھی آتی ہے بڑ اتنی پاؤوس ہونے کے باوجود بھی رون کنگ تھار لیونگ ٹرائبونل ایٹرنیٹی انفرنیٹی کے جتنا پورفل نہیں اور یہ بات خود ماروال نے آفیشلی بھی کنفرم کی تھی آفے انفرمیشن خود بھی ماروال کے آفیشل سائیڈ پر دیکھ سکتے ہو اس کے بعد بات کریں کوسمنک سپائیٹر مین کی تو کوسمنک سپائیٹر مین کے پاس ایک کیپٹین یونیورس کی پاور جو کی ایٹرنیٹی کا پروٹیکٹر ہے اور اس ورزن اپ سپائیٹر مین کے پاس آلموسٹ ہر کوئی پاور ہے اور جو بھی وہ چاہے وہ کر سکتا ہے پر اس کی ایک لیمٹ ہے جو کہ ہم ویڈیو میں آگے ڈسکس کریں گے بات کریں بائنیوری فارم کیپٹین ماروال کی تو اس فارم میں کیپٹین ماروال اپنے فل پوٹینشل کو یوز کر پاتی ہے جسے وہ لائٹ سپیڈ سے اڑنا پلینٹس کو ڈسٹرائی کرنا اور بہت زیادہ پاورفل بن جاتی ہے نیکسٹ بات کریں دیڈ سیٹ سینٹری کی تو سینٹری ایزیلی ون اف دا موسٹ پاورفل سپر ہیرو ہے ماروال کومکس کا اور دیڈ سیٹ کی فارم میں اپکلیپس نے اس کی پاور بوسٹ کی تھی جس کی وجہ سے وہ وائٹ سے بھی زیادہ پاورفل بن گیا اور دیڈ سیٹ سینٹری بھی ایراؤنڈ رون کنگ تھار کے لیول کا بینگ ہے ویسے ہم نے رون کنگ تھار بس دیڈ سینٹری پر ایک سپریٹ ویڈیو بنایا ہوا ہے اگر آپ چاہتے وہ ویڈیو دیکھنا اس کا لنک آپ کو اوپر کارڈ میں فلیش کرتے دیکھیں جائے گا تو چلے اب کرتے ہیں ان کا کمپیرزن تو دیکھو ڈیریکٹ کمپیرزن کرنا پوسیبل نہیں کیونکہ ٹرو فارم ڈارک سائٹ کوئی فیزیکل بینگ نہیں ہے وہ ایک ابسٹریکٹ بینگ ہے یا کہہ سکتے ہو وہ ایک آئیڈیا ہے جو کہ تب تک ایگزیسٹ کرے گا جب تک ڈی سی مالٹیورس ایگزیسٹ کرتی ہے صرف نیو گوڈز کے ٹرو فارمز ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں وہ ایک الگ ڈسکشن ہے اور گرینٹ موریسن جس نے ٹرو فارم ڈارک سائٹ کو لکھا تھا اپنی کامکس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بناتی ہے تو اس میں ہم زیادہ ڈیپ نہیں چاہیں گے سو جیسے مارول کے ابسٹریکٹ بینگ لائک ایٹرنیٹی کو ہرانے کے لیے اس ریالٹی کو ڈسٹرائی کرنا پڑے گا تب ہی ایٹرنیٹی ڈسٹرائی ہوگی آپ کو ڈی سی ملٹی ورس سے ایول کے کنسپٹ کو ہی ختم کرنا پڑے گا تب ہی آپ اسے ہرا پاؤ گے بٹ جو کی ایمپوسیبل ہے کیونکہ جب تک لوگ ایگزسٹ کریں گے تب تک برائی بھی ایگزسٹ کریں گی اور ٹرو فارم ڈارک سائٹ بھی سو ڈیریکٹلی ٹرو فارم ڈارک سائٹ کو ہرانا ایمپوسیبل ہے بٹیک انڈیریکٹو ویس سے آپ ٹرو فارم ڈارک سائٹ کو ہرا سکتے ہو وہ ہے کہ اگر آپ پورے ملٹی ورس کو ہی ڈسٹروائی کر دو تو نہ رہے گی بین نہ بجے گی بانسوری مطلب تو نہ ہی کوئی سینٹینٹ لائف بجے گی اور اس کے ساتھ بھی ایول کا کنسپٹی ختم ہو جائے گا سو ٹرو فارم ڈارک سائٹ کو ہرانے کے لیے آپ کو ڈی سی ملٹی ورس کو ڈسٹروائی کرنا پڑے گا اور صرف یہی ایک طریقہ ہے ٹرو فارم ڈارک سائٹ کو ہرانے کا سو دیکھتے ہیں کہ ان ایونجرز کی موسٹ پاورفل فارمز میں ڈی سی ملٹی ورس کو ڈسٹروائی کرنے کی کیپیبلٹیز کون رکھتا ہے اور جو ڈی سی ملٹی ورس کو ڈسٹروائی کرنے کی کیپیبلٹیز یا پاور رکھتا ہے وہی بینگ ٹرو فارم ڈارک سائٹ کو بھی انڈیریکلی ہران سکتا ہے تو کاسمک ایمورٹل ہلک جیسے میں نے کہا ایٹھ مارول ملٹی ورس کا ڈسٹروائیر ہے ایسا کہا گیا ہے بڑھ ابھی تک دکھایا نہیں گیا بڑھ آئی ٹھنک ون بلو آل کے پاس ملٹی ورس کو ڈسٹروائی کرنے کی پاور ہوگی کیونکہ ون بلو آل ون ایبو آل کا کاؤنٹر پارٹ ہے جس نے ملٹی ورس کو بنایا تھا تو اس کے پاس اسے ڈسٹروائی کرنے کی بھی پاور ہوگی سو کاسمک ایمورٹل ہلک انڈیریکلی ٹرو فارم ڈارک سائٹ کو ہرانے کا پوٹنشل رکھتا ہے بات کر ایک کلاسکل ڈاکٹر سٹرینج کی تو کلاسکل ڈاکٹر سٹرینج ایک ملٹی ورس لیول کا بھی ہے اور اس نے بہت زیادہ امپریسیو فیٹس بھی دکھائی ہے بٹ سٹل پورے ملٹی ورس کو ڈسٹروائی کرنے کی پاور اس کے پاس نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی فیٹس اس نے ابھی تک دکھائی ہے اس میں سے کوئی ایسی فیٹ نہیں ہے جسے میں بتا پاؤں کیونکہ اس کے پاس ملٹی ورس کو ڈسٹروائی کرنے کی پاور ہے اس کے بعد آتے ہیں رون کنگ تھار پہ تو مارول کے اوفیشل ڈیٹا بیس کے ایکارڈنگ رون کنگ تھار ایٹرنیٹی اور انفنیٹی جیسے بینگ سے پاور میں بہت کم ہے اور ایٹرنیٹی اور انفنیٹی دونوں صرف یونیورسل بینگ سے تو رون کنگ تھار بھی ملٹی ورس کو ڈسٹروائی نہیں کر سکتا اور یہ اوفیشلی کنفرمڈ ہے کوئی بنی بنائی باتیں نہیں ہیں جیسا کہ باقی یوٹیبرز بولتے ہیں تو زیران آرمر کو انفنیٹی گانٹلیٹ کی پاورس کو رائیول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جو کہ ایک یونیورسل لیول واپن ہے سو زیران آرمر کی لیمٹ بھی یونیورسل لیول کی ہے سو یہ آرمر بھی ٹرو فارم ڈارک سائیڈ کو نہیں ہرا سکتا کیونکہ اس آرمر کے پاس پورے ملٹی ورس کو ڈسٹروائی کرنے کی پاور نہیں ہے سو نیکسٹ ہم بات کریں گے بائینری، کاسمک سپائٹر مین اور ڈیڈ سیٹ سینٹر کی تو یہ کریکٹرز ایٹ موسٹ لو لیول یونیورسل بینگز ہیں اور بائینری تو صرف ایک پلانیٹ بسٹر لیول کی کریکٹر ہے تو ان کا ملٹی ورس کو کیا یونیورس کو ڈسٹروائی کرنا بھی ایمپوسیبل ہے سو ان ایونجرز میں صرف اور صرف کاسمک کی موٹل ہلک ٹرو فارم ڈارک سائیڈ کو ہرانے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے اور وہ بھی تب جب اسے ون بلو آل نے پوزس کر کے رکھا ہوگا اور باقی کوئی بھی ایونجر کے پاس ایسی ایبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ ٹرو فارم ڈارک سائیڈ کو انڈریکلی بھی ہرانے کیا سو کیسا ہی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو ایسا لگا کہ اس ویڈیو میں میں نے تھوڑی سی محنت کی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا اور میری اس ویڈیو میں میرا کسی کی بھی فیلنگز کو ہرٹ کرنا نہیں تھا جو کومک فیڈس ان کیریکٹرز کی ہے انہی کو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور کوئی بنی بنائی باتیں میں نے ڈسکس نہیں کی ہے ویسے آپ اپنا اوپینین کومیٹ سیکشن میں ضرور کومیٹ کر سکتے ہو اور آگے ہم سے کون سا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی کومیٹ کر دینا ہماری دوسری ویڈیو آنے تک ویڈیو دیکھ سکتے ہو یا پھر جیسٹس لیگ ویسے تھانوس پر بنی رائٹ کل کر کے ویڈیو انجوائی کر سکتے ہو